کل ایک حدیث کچھ دن پہلے پڑی تھی تو روزانہ ہی میں اس کو تقریباً سناتا رہتا ہوں کہ اس میں پورا دین اس میں آ گیا پورا دین اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف چار باتیں مجھ سے لے دی نہ چالیس نہ چار سو چار باتیں مجھ سے لے لو پھر تمہارا کوئی نقصان نقصان نہیں تمہارا کوئی نقصان نقصان نہیں ہے چار باتیں مجھ سے لے دو تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے تو وہ سب نے کان کھڑے گئے پھر چار باتوں میں دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو بڑا سستہ سود ہے پانچ بھی نہیں گئے میں پانچ انگلیاں یوں کر گئے میں یہ چار صرف چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے ایک صدق حدیث ہے ایک ہمیشہ سچ بول نہ جھوٹ نہ بول سچائی کو اپنا اوڑنا بیچھونا بنا دو کہ تم سچائی کے ساتھ ایسے مشہور ہو جاؤ کہ جب تمہارے زبان سے بات نکلے تو سننے والا کہہ ہوئی ہے بلکل صحیح کہ دوسری بات وہ ہی نہیں سکتی اتنا سچ کو اپنے اندر اتانو حفظ و امانتیں کسی کو دھوکہ نہ دو کسی طرح کا بھی کسی کو بھی دھوکہ نہ دو امانت دار بن کے ذنبے بھی گزار دو ان دو باتوں کے لئے ایک حدیث اور سناتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے بشر ہے نا انسان ہے نا دو نہیں کرے وہ میرا زمانہ ہو یا اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کیا یا رسول اللہ کا ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا وہ روضہ نہیں چھوڑے گا وہ دڑھی نہیں شیف کرائے گا وہ ٹوپی نہیں پہنے گا یہ نہیں کہا ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوٹہ کبھی نہیں دے گا تو میری دو باتوں کی تائید کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کو اور سنائی یہ آپ کی لائف کا میک اپ کر دیں اب لوگ کیمرے کے سامنے میک اپ ہوتا ہے نا تاکہ آپ خوبصورت نظر آئیں اچھے نظر آئیں لیکن لائف کا میک اپ کیسے کیا جائے یہ تو چہرے کا میک اپ ہے وہ تو اتر جاتا ہے لیکن لائف کا میک اپ کیا ہے وہ یہ میرے نبی کی چار بات ہیں کہ اس سے لائف خوبصورت ہو جائے گی quality of life آپ کی انکریز کر جائے گی اور آپ اپنی زندگی کا مزہ لیں گے کیسے کھانے کا مزہ ہوتا ہے بھوک میں اور نیند کا مزہ ہوتا ہے تھکن میں ایسے آپ زندگی کا مزہ لیں گے تیسری چیز فرمائی یہ حسن و خلیقت ہیں کہ اپنے اخلاق اچھے کر اپنے اخلاق اچھے کر اور سارے اخلاق کا میرے نبی نے ایک جملہ میں فرمایا جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کرو ایک جملہ فرمائی جو برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرو آپ نے فرمایا کہ اچھائی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرے اچھائی کرنے والا وہ ہے جو برے کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے اس کو برابنہ یوں واضح کیا ہے تو تیسری چیز آپ نے فرمائی اپنے اخلاق اچھے کا اچھے اخلاق کا نائنٹی پرسنٹیز زبان سے تعلق رکھتا ہے زبان کا بول پوزیٹیو کرتا ہے زبان سے کسی کو دکھ دینا گالی دینا غیبت کرنا جھوٹ بولنا الزام لگانا تینچی دیکھیں چوتھا فرمایا عفتن فی تعمتن اپنی کمائی حلال کمانا حرام نہ کمانا ایک حرام ہوتا ہے شراب بیشتا ہے یہ تو حلال ہوئی نہیں سکتا ایک حرام ہوتا ہے کپڑا بیشتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے کم تو کم ناپتا ہے تو اب یہ چیز حلال ہے دو وجہ سے حرام ہوگی اس کو نکال دے تو حلال ہو جائے گی تو عفتن فی تعمتن اپنی کمائی کو حلال رکھنا ایک اور حدیث سے عادہ آگئے آپ نے فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے اور کماتے کماتے صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے جیسے نماز پڑھنے سے نہیں معاف ہو تھا نماز پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے گناہ معاف میرا نبی کہتا ہے تو صبح سے شام حلال کمانے میں تھک کے گھر جا رہا ہے نا آج کے دن کے سارا بیلنس برابر ہو گیا یہ رزق حلال اتنی بڑی دولت اور پھر ایک صحابی کو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ بڑے ہارڈ تھے آپ نے اسے پوچھا تیرے ہاتھوں کو کہا گا یہ مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لیے تو سخت ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے بوسا لیا پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزر خرام ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے تو آپ سب نوجوان ہو یہ چار باتیں آپ سے لے لو یہ میرے نبی کی ہیں میں نے جب سے یہ حدیث پڑی میں رونز اس کو سناتا ہوں جب مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے میں اس کو دور آتا ہوں کہ یہ چار چیزیں پورے دین کو یوں سمیٹھ کے کھڑی یہ چار پلر ہیں جس پر ساری شریعت کھڑی ہے سارا قرآن کھڑا ہے ساری حدیث کھڑی یہ بچوں سچائی کو اپنا زیور بنا رہے ہیں دیانت اور امانت کو اپنے گلے کا ہار بنا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوں صادق امین صادق امین معلوم ہے نا ہمارے نبی کو آجاتا تھا صادق امین کہ یہ دو بیج ہیں جس میں پورا شریعت کا باغ شکا ہوا کیسے اپنے اخلاق اچھے کریں صبر کرنا سیکھ لو معاف کرنا سیکھ لو درگزر کرنا سیکھ لو میں نے ایک جملہ بتایا برے سے اچھا برائی والے کے ساتھ اچھا سکتا ہے چوتھا رزق حلال جو پھر رزق کے ساتھ کوئی خطہ بھی ہوگی تو دو بول بولو گئی یا اللہ خطہ ہو گئی اللہ کہے گا جو معاف کرتا ہے تو میں نے آپ کو اپنے میں نے اللہ کے محبوب کی ایک حدیث میں ساری شریعت آپ کو بتا دیئے جتنے پہ عمل ہو جائے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے شکریہ شکریہ مالی اندلہ کیا بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے